بال مت کھولنا اترہ مت لگانا بھوپال کی ایک سو پچاس سال پرانی حویلی میں شوٹ ہوئے ستری ٹو کے سین فردہ کپور اور راج کمار آؤ سٹار او فلم ستری ٹو کی ریلیز کا سبھی کو بھی سبدی سے انتظار ہے امرکوشی کے ڈریکشن میں بنی اس فلم نے انٹیٹینمنٹ دو گناہ بڑھانے والا ہے کیونکہ اس بار ستری لوگوں کو پریشان کرنے نہیں آئے گی بلکہ سر کٹے سے ان کی سرکشہ کرے گی کچھ دنوں پہلے ہی ہورر کامیڈی مووی کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے جس میں سٹار کاسٹ ایک بار پھر ہسانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈراب ہی دے گی میراک فلم کی یہ خاصیت رہی ہے کہ وہ اپنی فلموں میں شوٹنگ کے لیے ہمیشہ ممبئی کے باہر کے لوکیشنز ہی چنتے ہیں اور ستری کے طرح ہی اس کے سیکویل کے شوٹنگ بھی چندیری گاؤں میں ہوئی ہے لیکن اس میں بھوپال کا ایک سپچاس ساتھ پرانا تاوچ مہل پیلس بھی دکھایا گیا ہے جسے وہاں کی ہانٹیٹ لوکیشن میں سے ایک مانا جاتا ہے بھوپال کے تاوچ مہل پیلس کی خاصیت کے بارے میں ہمیں گے لیکن چلیے اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ستری ٹو کے ٹریلر میں آپ نے اس کی جھلکیاں کب اور کہاں دیکھی ہوں گی جب ٹریلر کے شروعات ہوتی ہے تو اس میں جب چندیری گاؤں دکھایا گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑا سا فورٹ بھی ہے اس کے علاوہ ستری کے ایک مورتی لگی ہے جس میں اس فورٹ کو دکھایا گیا ہے ستری ٹو سے پہلے ستری کا ادھکتر حصہ بھوپال کے اسی ایک سپچاس سال پرانے پیلس میں شوٹ کیا گیا تاج مہل پیلس کو سال 1884 میں بھوپال کی بیگم سلطان شہاجہ نے بنوایا تھا یہ ان کا آواز تھا ایسا مانا چاہتا ہے کہ اس سے بنانے میں تقریبا 13 سال کا سمیہ لگا تھا 1871 میں اس کا پروڈاکشن شروع ہوا تھا اور 1884 میں جا کر اس کا جو پورا کام ہے وہ ختم ہوا تھا اس سمیہ بنا بھوپال کا تاج مہل پیلس سب سے بڑے محلوں میں سے ایک تھا حالانکہ اس کا اوروجنل نام راج مہل تھا لیکن کہتے ہیں کہ بریٹش روز وہاں کی واسطہ گلہ سے اتنا زیادہ امپریس ہوئے کہ انہوں نے اس پیلس کا نام بدل کر اسے تاج مہل کا نام دینے کا سجھاو دیا تھا بہی دوستو آج کل میکرز اپنی فلموں میں جان ڈالنے کے لیے ادھکتر اوروجنل لوکیشنز ہی چنتے ہیں پھر اس کے لیے چاہے انہیں ہانٹڈ مانے جانے وادی جگہوں پر ہی کیوں نہ جانا پڑے سری کی شوٹنگ کے دران بھی میکرز نے کچھ ایسا ہی کیا چندیری گاؤں میں شوٹ کرنے کے علاوہ انہوں نے اس مہل کو چنا ٹائمز ٹرابل کے رپورٹس کے مطابق جب میکرز سری کی شوٹنگ تاج مہل پیلس میں کر رہے تھے تو وہاں کے نوازیوں نے سبھی کو یہ صدا دی تھی کہ حویلی میں شوٹنگ کے دران فیمل کرو وہاں پر بال نہیں کھولے اور ساتھ ہی کسی بھی خشبودار چیز کا استعمال نہ کرے وہاں کے لوکل لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ جگہ ہانٹڈ ہے اور سری کی شوٹنگ کے دران کئی میمبرز کو وہاں پر درافنے انبھاو بھی ہوئے ہیں سریٹوں کی پوری شوٹنگ چندیری گاؤں میں ہوئی ہے فلم کے سین میں گاؤں سے لے کر وہاں کی سڑکے تک کو ہائلائٹ کیا گیا ہے یہ میکرز کی شوٹنگ کے لئے پسندیتا جگہوں میں سے ایک مانی جاتی ہے فلم سری کے علاوہ یہ محل وہاں پر سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا گیا ہے یہ بھوپال سے تقریباً 288 کلومیٹر دور ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سریٹوں ساتھ پندر آگز سال 2014 کو سنما گھروں میں ریلیز ہوگی اس فلم کی ٹکر اکشہ کمار کی کھیل کھیل میں اور جون ابراہیم کی بدہ سے ہے دیکھتے ہیں فلم کیا کمائی کرتی ہے خیر دوستو آپ کا اس کو لکت کیا کہنا ہے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن دبا دے لنے والد دوستو